موسیقی نمازکار جس سے لوگوں کی نوکریہ بنی رہے ہیں لیکن پچھلے کچھ سالوں سے ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے خاص کر بڑے بڑے ادیوک پتیوں نے یہ دھندہ بنا رکھا ہے کہ لون لیتے جاؤ لیتے جاؤ لیتے جاؤ بینک بھی اس کو دیتے جاتے ہیں دیتے جاتے ہیں دیتے جاتے ہیں اور اس کے بعد خود کو یا تو دیوالیہ ڈکلیر کر دو یا کرزہ واپس کرنے میں اپنی لاچاری ظاہر کر دو لہٰذا بہت سارے بینکوں نے اور سرکاروں نے ا جازدی ہے کہ بہت سارے کرزے اب رائٹ آف کر دیا جائے اب یہاں شب داولی دیکھئے ویو آف رائٹ آف بیڈ ڈیٹس تین ہیں یہ ایک تو ویو آف ہو گیا کرزے ماف ہو گئے ایک رائٹ آف یا بیڈ ڈیٹس ہو گیا کہ اس کو بٹے کھاتے میں ڈال دیا کہ ماف نہیں کیے لیکن یہ کرزے ہمارے پاس واپس نہیں آئیں گے یہ بیڈ ڈیٹ ہو گئے ہیں تو ہم نے بٹے کھاتے میں ڈال دیا ہے معنی ریزیسٹرز پر تو جو بینک کے جو ریزیسٹر ہیں اس میں تو یہ کرزے بنے رہیں گے لیکن یہ آئیں گے نہیں اب یہ شب دوں کی ہیرہ فیری ہے آج تک جو بیڈ ڈیٹ ہوئے واپس آئے نہیں ہیں نہ ہی سرکاروں نے کاروائی کی ہے یہ صرف مافی نامہ نہ کہا جائے کرزے ماف کر دیئے اس آروپ سے بچنے کے لیے بٹا کھاتا یا رائٹ آف یا بیڈ ڈیٹس اس طرح کے شب د استعمال ہوتے ہیں سرکار نے ایک RTI کے مطابق ریزیر بینک نے بتایا ہے 68,607 کروڑ روپے رائٹ آف کر دیا ہے بڑے بڑے کمپنیوں کے بڑے بڑے عدیوپتیوں کے یہ RTI کے ذریعے آئی ہے جانکاری یہ RTI ڈالی تھی ساکیت گوکلے نے ساکیت گوکلے نے اس لیے RTI ڈالی تھی کیونکہ راہول گانڈی نے یہی سوال سنسد میں پوچھا تھا تو ویت منتری نرملا سیتا رمن نے سوال کا جواب دینے سے انکار کر دیا تھا آئیے پہلے سنتے ہیں راہول گانڈی نے کیا کہا تھا میں نے پوچھا تھا کی سب سے بڑے پچاس ویلفل ڈیفولٹر ہندوستان میں کون ہیں مانے منتری جی مجھے مجھے کھوئی جواب نہیں دیا مجھے مجھے گماں پیرا کے کچھ اور بولائے مگر جو پچاس نام ہم نے مانگے جو پردان منتری جی کہتے ہیں آپ پردان منتری جی پوچھو نا نہیں نہیں تھوڑا بولنے تو دیجے آپ مول پردان تھوڑا بولنے تو دیجے سٹو کرنے دیجے سمپل سا کوئیسٹن تھا اس کا جواب نہیں ملا لمبا بھاشن ملا مگر مجھے جو چوٹ پہنچی کہ جو میرا پارلمنٹری حق ہے جو پارلمنٹری حق ہے میرا ایک سیکنڈری کوئیسٹن پوچھنے کا وہ مجھے سپیکر جی نے پارلمنٹ میں پوچھنے نہیں دیا تو جن کمپنیوں کے نام سامنے آیا ہیں راتی کے ذریعے بہت بڑی بڑی کمپنیاں ہیں اس میں میہل چوکسی بھی شامل ہے میہل بھائی اس میں اور بہت بڑے بڑے نام شامل ہیں یہ آپ کو ساکیت گوکلے خود بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا اور ان کو حیرانی کس بات کی ہے RBI نے RTI response میں جو ہمیں لسٹ بھیجی ہے جو پچاس ویلفول ڈیفولٹرز کی لسٹ ہے تو ان کی گل ملا کے جو اماؤنٹ آتی ہے ریٹن آف اماؤنٹ ہے وہ ہے 68,607 کروڑ جو کی تاکی US ڈالر میں دیکھا جائے تو 8 billion US ڈالرز تک آتی ہے تو ان میں سے جو کمپنیاں ہیں لسٹ میں ان میں سے کافی predictable نام ہیں جیسے میہل چوکسی کی کمپنیز ہو گئی گتانجلی جیمز ہو گئے نیرموڈی کی کمپنیز ہو گئی یہ جو predictable نام کافی ہیں اس لسٹ میں اس لسٹ میں ایک ہاتھ دو نام ایسی بھی جو حیران کرنے والے ہیں جیسے ایک نام اس میں ہے روچی سویا کا اب روچی سویا ایک کمپنی ہے سویا بین کی کمپنی ہے جسے کچھ مہینوں پہلے بابا رامدیو کی پتانجلی نے کھریدا تھا اس کمپنی کو اس کمپنی کے شیئر پرائز تب سے بڑھتے جا رہی ہے تو اس کمپنی کو ویلفول ڈیفولٹر کر کے جو ایکسپ کر لیا گیا ہے اور آر بیائی نے اس کا نام ویلفول ڈیفولٹر میں ڈالا ہے تو جوکانی والی بات یہ ہے کہ جب پتانجلی نے اس کمپنی کو کھریدا ہے تو ان کے جو کوئی بھی پینٹنگ کرزے ہیں ان کے جو جو لون اماؤنٹ ہے یہ بینکوں کو واپس کرنا بھی پتانجلی کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کریدنے کے بعد اب یہ پوری اماؤنٹ پتانجلی ادا کریں گے کیا روچی سویاک کے ضرور کرزہ ہے وہ چکائیں گے اب یہ سوال کا جواب تو صرف پتانجلی دے سکتے ہیں اب اس میں irregularities ہوئی ہیں ہاں جی بالکل ہوئی ہیں کیونکہ آپ اگر یہ list دیکھیں گے ان میں سے جو majority نام ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جن کے کلاب سرکار ٹائن پر ایکشن لے سکتی تھی ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں ہندوستان سے بھاگنے کا موقع بھارت سرکار نے دیا تو کل ملا کر ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جو ادارتہ یہ دکھائی گئی ہے بڑے بڑے گھرانوں کی طرف کسانوں کی طرف کم نہیں دکھائی گئی جہاں ان پر دو دو ہزار روپے کرزے کے لیے کسان آتمتیا کر لیتے ہیں اور ہمیں کھیتی کسانی پر ہی زور دینا ہے ایسے دو سو ارب پتی چاہے ڈوب جائیں اس سے فرق نہیں پڑے گا جب تک کسان ہے مزدور ہے تب ہی تک ہم لوگ بھی ہیں ہماری ایکانومی بھی ہے ہم اسی سے ہی زندہ ہیں تو ایسی ادارتہ تب کیوں نہیں دکھائی گئی اور یہ جتنے بھی کرزے ماف کیے گئے ہیں مطلب ماف کیے گئے بہنے بٹے کھاتے میں ڈال دیئے گئے ہیں یہ دوسرا شبد ہے کہ bad debt ان کو ڈیکلیر کر دیا ہے write off کر دیا ہے اب سرکار ان پر کیا action لے گی کبھی ہمیں پورا پورا شک ہے اس سمعے میں جبکہ ارتھ وستہ کی حالت جتنی گمبیر ہے ہماری ان سب سے پیسہ وصول کرنا چاہیے تھا ان کے جو نجی assets ہیں ان کے اپنی نجی سمپتی ہے اس کی نیلامی کر کے ہو چاہے چاہے کچھ بھی ہو اس میں وجہ مالیہ بھی شامل ہے بہت بچارہ بہت چھوٹی سی چیز ہے وجہ مالیہ تو اس نے تو بہت کم ماہ مطلب پیسی دینے ہیں جو بڑے بڑے گھاگ چلے گئے یہاں سے چاکسی کی واپسی ہونی تھی اس کا کیا ہوا ہم نہیں جانتے نیرہ موڈی کی واپسی ہونی تھی اس کا کیا ہوا ہم نہیں جانتے پنامہ پیپر سرکار کے پاس ہیں پیریڈائز پیپر سرکار کے پاس ہیں ویدیشوں میں اور بھی بہت زیادہ دھن جمع ہے یہ رچی سویا والی جو بات ہے جو رام دیو نے خریدی ہے یہ بھی گلے نہیں اترتی ایسا کیوں یہ دہرا برطاف کیوں ہے اور آرثک مندی کے سامنے میں جب ہماری ارتفیوستہ نے اتنی گہری چوٹ کھائی ہے نوٹ بندی کی وجہ سے جی ایس ڈی کی وجہ سے اب کورونا وارس کی وجہ سے ان لوگوں کے پرتی ان لوگوں کی طرف اتنی ادارتہ کیوں دکھائی گئی ہے امریکہ کے راشترپلتی نے ایک سنکیت دیا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ چین سے معافضہ معافضہ کی مانگ کرے اور معافضہ کیلئے کہیں کیونکہ یہ جو کورونا وارس ہوا ہے یہ وہان چین کے شہر وہان سے شروع ہوا اور پوری دنیا میں پھیل گیا ہے جیسے پوری دنیا کی ارتفیوستہ پر بہت گہرہ اثر پڑ رہا ہے کچھ لوگ تو یہ بھی کہنے جو 1930 کا گریڈ ڈپریشن ہوا تھا اس سے بھی زیادہ اثر پڑ رہا ہے 1930 کے گریڈ ڈپریشن سے وہ برنے کے لئے امریکہ نے کیا کیا تھا تین نئے سیکٹر شروع کیے تھے ایک تو تھا ہتھیاروں کا سیکٹر اور ہر جنگ ہتھیار بنانے والے کے لئے ایک مارکٹ ہوتی ہے اپنی ایکانومی کو ریوائیو کرنے کے لئے ارتفیوستہ کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لئے ایک تو ہتھیاروں کا سیکٹر شروع کیا تھا سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی امریکی اصلاح خوب بھی کا اس میں دوسرا کیا تھا یہ جو obsolete technology ہے پورانی technology ہے اس کو وکاس شیل دیشوں میں بیشنا چاہے وہ یہ بٹن بنانے کی مشین ہو یہ ٹوث ویسٹ کنٹینر ہو سوئی ہو چھوٹو جو obsolete technology اس سے کیا ہوا دو مارکٹس بنی ایک تو جو وکاس شیل دیش تھے ان میں پورانے مال کی پورانے تیکنولوجی کی مارکٹ بنی اور امریکہ کے اندر جو نئی تیکنولوجی تھی اس کی مارکٹ بنی اس سے ارتفیوستہ گا ریوائیو کرنے کوشش کی گئی اور تیسرا تھا ویسٹ پروڈکٹ سیکٹر جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ایک ڈیوڈرینٹ وغیرہ اور سینٹ وغیرہ اور پرفیم وغیرہ جن کے بینہ زندگی چلتی ہے وہ بڑے پیمانے پر مطلب اس کو بھی شروع کیا تب تو امریکہ نے اپنی ایک آنمی صدھار لی ایسے 1930 میں اس دیفے جو چل رہا ہے اس کو 1930 سے بھی برا مانا جا رہا ہے بہرہال پوری دنیا اس وقت چین سے ناراض ہے اور لوگوں Trump اکیلے نہیں ہیں اور لوگ بھی ہیں Trump کا کہنا ہے we are not happy with the whole situation because we believe it could have been stopped at the source ہم خوش نہیں ہیں جو کچھ بھی ہوا جو بھی پرستیتی ہے جو بھی حالات ہیں ہم ان سے خوش نہیں ہیں کیونکہ ہم یہ مان کر چلتے ہیں کہ جہاں سے ہی شروع ہوا تھا وہیں پر اس کو روکا بھی جا سکتا تھا it could have been stopped quickly and it wouldn't have spread all over the world اس کو وہیں پر تراند جلدی ختم کیا جا سکتا تھا اور یہ پوری دنیا میں نہ پھیلتا کرونا وارس there are a lot of ways you can hold them accountable بہت سارے راستے ہیں ان کو چین کو جواب دے بنانے کے لیے we are doing some very serious investigations as you probably know شاید جیسے آپ کو اندازہ ہوگا ہم بہت ہی گمبیر قسم کی پرتال کر رہے ہیں جانچ کر رہے ہیں کہ ہوا کیا تھا اب اس پہ دھمکی بھی نہیں تھا شامل ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جب ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ جرمنی کے ایک اخبار نے حال ہی میں اپنے ایڈیٹوریل میں سمپادی کی میں لکھا ہے کہ چین کو جرمنی کا معافضہ دینا چاہیے ایک سو پینسٹ بلین ڈالر کا کیونکہ جو ایک نامک ڈیمیج ہوئی ہے جو ارتویستہ کا نقصان ہے وہ چین کی وجہ سے ہوا ہے اس وائرس کی وجہ سے ہوا ہے ٹرمپ سے پوچھا گیا کیا آپ بھی ایسا کرنے کی سوچ رہے ہیں تو ٹرمپ کا کہنا تھا we can do something much easier than that ہم اس سے بھی زیادہ آسان چیز کچھ کر سکتے ہیں اب وہ آسان چیز کیا ہو سکتے ہیں ہم نہیں جانتے ایسے میں جاپان نے ایک یہ کیا ہے کہ دو سو بیس بلین ین یعنی ایک لاکھ 1.6 بلین پاؤنڈ کا ایک پیکچ دیا ہے اپنے ان کمپنیوں کو جن کی فیکٹریہ چین میں تھی کہ یہاں سے نکلو ان کو انسینتیوائز کیا ہے ان کو پروچسان دے رہے ہیں کہ چین کو چھوڑیے آپ اور واپس جاپان آئیے یہ بھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اور ملک بھی ایسا کریں ایسے شامل کریں جیسے ہم نے کل رات کو بھی بتایا تھا کہ 56 کمپنیاں چین چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی ہیں ان میں سے زیادہ تر ویٹنام گئی ہیں ساؤڈ گوریا گئی ہیں تھائی لینڈ گئی ہیں بھارت کے اس سے صرف تین آئی ہیں کیونکہ ہمارے ہمارے ہاں کا بنیاد ہی ڈھانچہ نہیں ہے ہمارے ہاں کی جو نوکر شاہی ہے وہ روڑے اٹکاتی ہے فیسیلٹیٹ نہیں کرتی ہے اور تیسرے جو ہماری نیتی ہے فڈی آئی کو لے کر وہ ہمیشہ ڈھول مل رہی ہے وقت وقت پر بدلتی رہی ہے بہرحال چین کو پنش کرنے کے چین کو سزا دینے کے اور کیا طریقے ہو سکتے ہیں اس کا سنکیت ٹرمپ نے دیا ہے اتنا ضرور ہے کہ ماحول بن رہا ہے چین کے خلاف بن رہا ہے لیکن بھارت کو اس سے کیا ملے گا کیا فائدہ ہوگا کیا بھارت تیار ہے اس اپورچونٹی کو اس موقع کا استعمال کرنے کے لیے اپنے آپ میں بہت بڑا سوال ہے نمسکار اپنے کام کی خبر پاتے رہیے موسیقی